اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لیکن کہ آپ بھی سروری قادری تھے آپ کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں نا میں جوگی نا میں جنگم نا میں چلا کمایا ہوں نا میں پاجم سیتی وڑیا نا تسبا کھڑکایا ہوں ایلا مطلب ہے نہیں کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد چنا جاؤ ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودری بن کے ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تصویر نہیں پھیری نہیں انہوں نے وہ والی تصویر نہیں پھیری کہ تصویر پھیری پر دل نہیں پھیریا کیلئے نہ ہاں تصویر پھڑکے ہوئے نہیں حضرت تصویر بھی پھرتی تھی ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں نا میں جوگی نا میں جنگم نا میں چلا کمایا ہوں نہ میں پہجمسیتی وڑیا نہ تو صبح کھڑکایا ہوں حضرت کیتی ہے اور پھر ساری زندگی کیتا کی فرمان نے ہاں آیا کیتا ہی جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوئے اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا بڑا رویا پڑھ کے یا ایسے لوگ تھے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لئے اس نے حضرت کا خط بنایا اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہیے تو اس نے اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکرِ الٰہی میں مشغول ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہیں تو اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور حضرت کرتا ہے حضرت آپ ذکرِ الٰہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہیں یہ اس طرح ہے لوہا ہے یہ نہیں دیکھے گا قلب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں یہ تو چلے گا تو کار دے گا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لئے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مچھیں درست کروں آئے آئے آپ کیا جوابانی ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چلا اس طرح اوئے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا یہ تو تھے جنایت اب ذرا با یزید کی بھی سنو دونوں کو اقبال لائے نا جب حضور کی نات لکھی نا اقبال نے تو اقبال کیا لکھتے ہیں شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنیدو با یزید تیرا جمالِ بے نکاب اب ذرا با یزید کی بھی سنو حضرت نقش بندی بابے آپ کے ایک خادم ہے جن کا نام تھا زید وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطورِ خادم تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں وہ تیرا نا کی ہے تو کہتے ہیں مینیرز کی حضور میرا نام زید ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات بیٹ گئی اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں وہ تیرا نام کیا ہے کہتے ہیں مینیرز کی حضور میرا نام زید ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات بیٹ گئی تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں کہتے ہیں مینیرز کی حضور زید ہے دن گزر گیا رات بیٹ گئی چوتھری صبح پھر پوچھتے ہیں کہتے ہیں بیس سال تک یہی معمول رہا حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے ہیں اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے ہیں کہتے ہیں جب بیس سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا اوئی زہد لگدہ پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں اتنی بیتوجہ ہی بیس سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا تو کہتے ہیں میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی ایسی بیتوجہ ہی تو صوحی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں آپ بھی رو پڑے آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے حضور میرے لئے تو رونے کا مقام ہے بیس سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے ایسی بیتوجہ ہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت نراض ہیں تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر تو نہ اس کام میں پڑ یہ بات خوشی یا نراضگی کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بیتوجہ کیوں بیس سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا تو کہتے ہیں باہزید رو پڑے فرمانے لگے بات خوشی یا نراضگی کی نہیں ہے ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے ساری نام بھول گئے یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیوں نہیں میں نو رانجہ صدو سیوں نہیں میں نو رانجہ صدو ہیر ناکھو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ رانجہ ہوئی ہاں یار